اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ صدق اللہ مولانا العظيم اللہ جلل شانه و تم محسانه نے قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا تو جو جو قرآن کریم کے نزول کا سبب تھا اللہ نے اس کی شان اور عظمت کا اظہار فرما دیا اب آپ اسی جو میں نے تین آیتیں تلاوت کریم کی ہیں سورہ قدر کی اس میں پہلی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا وَمَنْ أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ کیا قبر کہ وہ لیلت القدر ہے یعنی قدر والی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یعنی قدر والی رات عزت والی رات عظمت والی رات ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے خیر من الف شہر صاف الفاظ ہے قرآن کریم کے آگے بھی فرمائے تنزل الملائکت والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ یعنی اللہ سرات کو جبریل کو نادل کرتا ہے فرشتے نادل ہوتے ہیں اور صبحوں تک اللہ جللہ شانو و تم بحسانو کی طرف سے سلامتی اور عطا کی بارش ہوتی ہے سور قدر کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ماہِ مقدس کی ان لمحات میں ہر رات ہی شانوالی ہے ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہی شانوالا ہے سہری کا وقت ہو ستاری کا وقت ہو روزے کا وقت ہو رات قیام اللیل کا وقت ہو قرآن کی تلاوت کا وقت ہو صدقہ و خیرات کا وقت ہو کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس نہ رہی ہو لیکن یہ رات جس کا ذکر خاص طور پر آج میں کرنے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یا قرآن کریم میں اللہ جللہ شانوالا ہوں و تمہہ سانوالا ہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور خود ارشاد فرمائی ہے کہ جس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا اب اس قرآن کے نزول کی وجہ سے رات افضل ہیں یا اللہ جللہ شانوالا ہوں و تمہہ سانوالا ہوں نے اس رات کو کچھ بیسے فضیلت اتا کی ہے تو میں یہی سمجھنا چاہتا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کے ساتھ جسے بھی نظمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمت اتا کر دیتا ہے تو یہ رات عبادت کی رات ہے یہ رات جاگنے کی رات ہے یہ رات ریاضت کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو پرس رہی ہے اس کو حاصل کرنے کی رات ہے یعنی یہ رات یوں سمجھ لیں میرے ان جملوں کو کہ لائلت القدر دوسرے لفظوں میں یہ خصوصی سپیشل ڈسکاؤنٹ یعنی سیل کی رات ہے نیکیوں کی نیکیاں حاصل کرنے کی رات ہے آپ جتنی چاہیں نیکیاں حاصل کر لیں جب مالک نے خود کریٹ کرنے والے کریٹر نے خود تخلیق کرنے والے خالق نے یہ خود اعلان کر دیا ہے کہ لوگو وَمَا عَدُ رَاکَمَا لائلت القدر امیت اس کی قدر نہیں ہے کہ لائلت القدر ہے کیا لیکن میں تمہیں بتاؤں قدر والو لائلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف یہ ان سے بھی بہتر ہے یہاں ایک جملہ میں رکھ کے ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہزار مہینوں کے برابر ہیں یہ نہیں فرمایا کہ چتنا ہزار مہینے میں عبادت کا ثواب ہے اتنا ایک رات کا ثواب ہے نہ قرآن کے الفات پر غور کریں یہ قرآن کریم کا ایک حرف ایک ایک لفظ جو ہے یہ معنو سے برپور ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برپور ہے یعنی فرمایا کہ یہ خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب میرے بھائی اور بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سنئے چند فرامین سنئے اور پھر میں آپ سے اجادت چاہتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا وہ بدبخت انسان ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے کہ جو لائلہ تلقدر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر مہینہ پانے کے بعد اس رات کی عبادت سے محروم رہے اللہ جللہ شانو و تم محسان ہو اس رحمت سے اس عطا کی گھڑیوں سے ان لمحات سے جن کا خود اس نے تذکرہ کیا ہے کسی بندے کسی مفسر کی بات نہیں خود مالک یعنی کلام والے نے خود اعلان کر دیا ہے اب پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے آ رہی ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے دنیا میں اور جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین اللہ جللشانو و تم محسانو کے حکم سے ہاروس بندے کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں جو شخص اس رات کو کھڑا ہے قیام میں ہے رکو میں ہے سجدے میں ہے تلاوت میں ہے یا کسی آل میں ہے تو یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ جبریل امین ان کے لیے دعائے کرتے ہیں پھر آپ آگے آجائیے اور دوسری دوسری حدیث میں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت عی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو روایت بیان کی ہے حضرت عیبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب میں ان کی روایت بھی بیان کرنے جا رہا ہوں پہلے غالی بل میں نے نام دوسرا لے لیا تھا حضرت عیبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ جو رحمت اور عطا کی اس طرح بہار نازل فرماتے ہیں عطا نازل فرماتے ہیں اللہ جللہ شانو و تمہیسانو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں آج رات میرے ساتھ صلح کرلو آج جو مانگنا ہے مانگلو آج کی رات میں نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور جو بندہ اس رات کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندل امال کے حدیث ابھی میں ارز کرنا لگا ہوں ابھی جو لاس حدیث حضرت ابو حریرہ کے حالے سے پیچھ کی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث اور جو اس سے پہلے تھی مشکاک شریف کی حدیث ابھی کندل امال کے حدیث آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر آتے ہیں اور وہ سبز جھنڈا کعبے کی چھت پر لے رہا دیتے ہیں اب جبریل امین آپ اپنے فرشتوں کی ایک تداد کے ساتھ ہیں ایک فوج کے ساتھ ہیں ان کے سو پر ہیں ان میں سے دو پروں کے سرات پھیلا دیتے ہیں اور مشرق سے مغرب تک ان کا ان پروں کا جو پھیلاو ہو جاتا ہے جبریل امین تمام فرشتوں کو جو باقی کے ان کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ جبریل تو سید الملائکہ ہے انہیں کہتے ہیں کہ بندے تلاش کرو آج کی رات اللہ کے وہ بندے رسول اللہ کے وہ امتی مصطفیٰ کریم کے وہ غلام کہ جو آج کی رات عبادت میں مشغول ہیں انہیں تلاش کر کر کے کر کر کے ان سے مسافہ کرو ان سے سلام لو ان سے ملو اور پھر اس کے بعد ان کے لئے دعائیں کرو اور صبح ہونے تک یہی سلسلہ جر رہنا چاہیے جب صبح ہوتی ہے تو باقی کے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں اے سید الملائکہ یہ بتائیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آج کی رات عبادت میں مشغول تھے ان کے ساتھ اللہ نے ماجرہ کیا کیا ہے تو جبریل امین پھر انہیں کہتے ہیں خالق کے کائنات میں آج کی رات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا جن سے تم نے مصافہ کیا جن کے لئے تم نے دعائیں کی اللہ نے انہیں سب کو معاف فرما دیا ہے سوا چار قسم کے لوگوں کے ایک جو شراب کا عادی ہے اس کی اس رات اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں فرمائی اور دوسرا جو ماں باپ کا گستاخ ہے ان باتوں پر بھی دھیان دیں ماں باپ کی نام فرمانی قطن کسی صورت بھی معافی نہیں ہونے دے گی شراب کا عادی شخص یہ بھی دیکھ لے کہ رات کو عبادت بھی کرے گا جب تک وہ توبہ اور پکی توبہ نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے ان کے ساتھ یعنی رشتہ تعلق ختم کرتا ہے اور تیسرا جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کا کینہ بغض رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں ایسے قسم کے لوگ جو ہیں ان کی معافی نہیں ہے میرے بھائیو اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے صرف ایک واقعہ رز کر دو اور پھر بعد میں ختم کرتا ہوں ورنہ تو حضرت علی کرماللہ حضرت علی کریم کے اقوال اور دوسرے شہابہ کے اقوال بھی موجود ہیں اس پر جن کی فضائل اور فضیلتیں ہیں لیکن میں صرف ایک واقعہ جو اس شان نزول میں مفسرین اکرام نے اکثر مفسرین اکرام نے لکھا ہے وہ ایک بن اسرائیل کے ولی کا واقعہ ہے جن کا نام تھا شمعون یہ واقعہ بسا سنیے اور ایمان تعدا کیجئے ایمان ماں فروض واقعہ ہے شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی یہ شان ہے کہ وہ ہزار مہینے تک عبادت کرتے رہے اس کا طریقہ کیا تھا رات کو وہ قیام کرتے ہیں دن کو روضہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے سارا دن جہاد بھی کرتے ہیں اب اس جہاد کے بھی بہت سارے مفاہیم ہیں کیونکہ میں پیچھلے فلسرائیل کے ایک ولی کی بات کر رہا ہوں میں بس ان الفاظ پر یہاں پر یہ بات رکھوں گا کہ دن کو وہ روضہ بھی رکھتے ہیں اور پھر جہاد بھی کرتے ہیں حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہزار مہینے تک حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ باقی اپنے صحابہ کو سنایا تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں رضا کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کے غلام آپ کے صحابہ ان کی تو عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں یہ کیسے ہزار مہینے عبادت کر سکیں گے تریاسی سال اور چار ماہ تک تقریبا یہ بنتا ہے جو ان کا ہزار مہینہ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا ہی مشکل ہے ہمارے لیے وہ تو زیادہ سواب تو وہ کما جائیں گے جو ہزار ہزار مہینہ عبادت میں گزارتے تھے ان کی عمریں بھی پڑی تھی تو آپ کی عمت کی عمر تھوڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے میں یہ نہیں بتاتا کہ حضرت شمعون کے ساتھ ہوا کیا تھا کفار نے ان کی بیوی کو رگلا کے پیسو کے لالت میں دے کے تو ان کو شہید کر دیا تھا پھر وہ بھی برباد ہوئے بیوی برباد ہوئے لیکن یہاں یہ میں بات ارز کر رہا ہوں رسول اللہ نے جب یہ واقعہ سنایا صحابہ نے رکھایا یا رسول اللہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہماری عمریں تھوڑی ان کی عمریں زیادہ ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکیں گے آقا کریم نے جب اپنے غلاموں کی زبانوں سے یہ الفاظ سنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تھوڑا سا جہرہ متغیر ہوا اللہ تعاق کی بارگاہ میں فریاد کر رہے لگے مالک نذر لذروں میں دعوں دعوں میں دل دلوں میں اے اللہ دیکھ تیرے بندے اور میرے امتی پریشان ہے اس عالم میں ادھر مصطفیٰ کریم کے ذہن میں تصور خیال آیا ارض کی دل میں ارض کی ادھر سے جبریل امین سورہ مبارکہ لے کر آگئے برمائے پیارے معبوب ہزار مہینے ان کی عمر نہیں اگر سو دو سو تین سو سال ان کی عمر نہیں ہے کوئی بات نہیں تیرے نام تیرے لار جو لگ گئے ہیں تیرے قلمہ جو پڑھ لیا ہے تیرے غلام جو بن گئے ہیں تیرے امتی جو ہو گئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی زبان اوپر جاری جو ہو گیا ہے اب ان کے لئے انام یہ ہے اے حبیب ان کے لئے میں ایک رات سال میں ایسی رکھ دی ہے کہ اس رات کی صرف ایک رات کی عبادت کر لیں گے تو ہزار مہینوں کی راتوں سے ان کی ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر اجر نے اللہ تعالیٰ اطا کر دے گا یہ انام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور ان کے صدقے اس امت پر ہوا امت ہی پر ہے حقیقت میں صدقہ میرے کریم آقا کا ہے ہم ہی گناہگار ہیں میرے آقا تو کریم ہیں میرے آقا تو ہماری بخشش کروانے والے ہیں میرے آقا تو رحم رحیم ہیں رحم کرنے والے ہیں میرے آقا تو رحمت اللہ العالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شان یہ عظمت اور یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر ہم حضور کے وفادار ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو آنے والی یہ جو تا قراتے ہیں آخری شرع کی اس پر زیادہ اتفاق ہے امت کے علماء کا جو آخری تاق راتے ہیں اکیس ستائیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ جو تاق آخری شرع کی راتے ہیں انہیں کے اندر لائلت القدر کی تلاش ہے اور پھر ستائیس پر زیادہ لوگوں کا وزن ہے بہرحال جو بھی رات ملے لائلت القدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمارے گناہ اس ماہ مقدس اور اس لائلت القدر کا تصدق سے معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ